بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی عرب سے بھائی میں لائیو ہوں آپ کے ساتھ اور آج کی اپ ڈیٹ سعودی عرب سے آپ کو دیتا جنہوں اپ ڈیٹ کیا ہے بھائی کہ میرے تمام تر بھائی جو سعودی عرب میں مقیم ہے پاکستانی انڈین بنگالی اور جتنے بھی میرے بھائی خارجی میں موجود ہیں سعودی عرب میں سب میرے بھائیوں کو اس دفعہ عید الازحہ اڈوانس میں مبارک ہو میری طرف سے کیونکہ سعودی محرف علیکیات نے الحمدللہ آج اپنا بیان جاری کر دیا ہے کہ سعودی عرب میں عید الازحہ کس دن ہوگی وہ آپ کے ساتھ بھائی میں شیئر کر دیتا ہوں سب سے پہلے بھائی آپ کو میں یہاں یہ بدلتا جلو الحمدللہ اس دفعہ عید الازحہ کی نماز چھوٹی عید کی طرح بلکن نہیں ہوگی آپ اس دفعہ عید الازحہ کی نماز مساجد اور عید گاہوں میں پڑھ سکیں گے بشرتے کے ایک سے دو میٹر کا فاصلہ رکھیں کہ دوسرے کا درمیان بس دوسری اپ ڈیڑ یہ ہے بھائی کہ اٹھائیس جولائی سے لے کر پانچ اگست تک الحمدللہ عید کی چھوٹیاں ہوں گے سعودی عرب میں یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں ابھی آ جاتے ہیں جی اس نیوز کی طرف کہ سعودی عرب میں عید الازحہ کی نماز کس دن میں پڑھی جائے گی تو بھائی سعودی عرب کے محرف علیکیات نے یہ بتا دیا ہے کہ اس دفعہ چاند اپنے انتیس دن نہیں بلکہ اپنے پورے تیس دن کرے گا یعنی کہ اگر آپ اس سونوار کو چاند دیکھیں گے تو آپ کو چاند دکھائی نہیں دے گا حالانکہ چاند کی انتیس طریق ہوگی منگل والے دن چاند کی بھائی تیس طریق ہوگی اور آپ کو چاند دکھائی دیا آپ چاند دیکھ سکتے ہیں غالبن ساڑھے آٹھ کے قریب اور الحمدللہ بدھ والے دن پہلا دن ہوگا جی زیل حج کا اور تیس یعنی کہ تیس جولائی کو حج پڑھا جائے گا سعودی عرب میں تمام میرے بھائی ایسے جو حج پر گئے ہوئے ہیں جب آبی جا رہے ہیں ان کو حج بھائی بہت بہت ادوانس مبارک ہو تیس جولائی کو حج پڑھا جائے گا اور اکتیس جولائی کو عید الزہا یعنی کہ بڑی عید قربانی کی عید سعودی عرب میں پڑھی جائے گی الحمدللہ تمام طرح میرے ایسے بھائی جو سعودیر میں مقیم ہیں ان سب میرے بھائیوں کو عید مبارک ہو اڈوانس میں میری طرف سے ہاں یہاں یہ ہے آپ کے ساتھ میں بھائی واضح کرتا چلوں کہ یہ ماہر فلکیات کی طرف سے دیا گیا بیان ہے اور الحمدللہ جیسے کہ چھوٹی عید پر بیان دیا گیا تھا میں نے آپ کے ساتھ نیو شیئر کی تھی وہی ہوا بھائی وہ اس دن عید ہو گئی تھی تو اس دفعہ بھی ہمیں کنفرملی یقین ہے کہ یہ جو اکتیس جولائی کو بول رہے ہیں بڑی عید اکتیس جولائی کو ہی ہوگی انشاءاللہ تعالی آپ سب بھائیوں کو عید مبارک ہو میری طرف سے ایک دفعہ پھر بھی اپنی صحت کا خیال رکھئے اللہ حافظ